حضرت علی کے پاس یہ لوگ تھے نا جنہوں نے قرآن پڑھا تھا کس سے محمد مصطفیٰ سے حضرت علی کے پاس تین آدمی آئے کتنے کتنے تین اور ساتھ اونٹوں کی کتار ہے سترہ اونٹیں کہنے لگے علی ہمیں وراثت میں ملے ہیں ان کو تقسیم کر دو سراجی پڑی ہے کی نہیں پڑی توجہ میری طرف کتنے آدمی آئے پانچ جی کتنے کتنے یہ کتنے ماشاءاللہ کتنے آدمی آئے تین کس کے پاس حضرت علی کے پاس کہنے لگے علی یہ اونٹ ہیں کتنے اونٹ ہیں کتنے ہیں سترہ یہ ہمیں وراثت میں ملے ہیں ایک کا نصف بنتا ہے ایک کا نصف بنتا ہے ایک کا تیسرا ایسا بنتا ہے ایک کا نومہ ایسا بنتا ہے ان کو ہمارے درمیان تقسیم کرو توجہ میری طرف اور تقسیم اس انداز میں کرو اونٹ کٹے بھی نہ اونٹ موبائل کو نہ دیکھیں مجھے دیکھیں اونٹ کٹے بھی نہ اونٹ بکے بھی نہ اونٹ کٹے بھی نہ اونٹ بکے بھی نہ اور تقسیم بھی پورا پورا ہو اور برابر برابر نہ ہو ہم مان جائیں گے کہ تیرے بارے میں آقا دو جہاں نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ ٹھیک فرمایا تھا کہ لوگو سوال یاد ہے کہ نہیں کہ آپ میری خطابت ہی دیکھتے رہے کتنے آدمی آئے تین پہلا کیا کہتا ہے میرا ایسا کتنا بنتا ہے دوسرا کیا کہتا ہے تیسرا تیسرا کیا کہتا ہے میرا میرا نوما ایک بٹے دو ایک بٹے تین ایک بٹے آپ سمجھ آئیے یا انگلیش میں کہوں آپ کو آپ تو ماشاءاللہ انگلیش بھی پڑھے ہوئے ہیں آپ تو وہ پرانے ہمارے زمانے کے طالب علم نہیں ہیں آپ تو آپ کو انگریزی بھی آتی ہے آپ کی تقاریر ہوتی ہیں انگریزی میں میں سنتا رہتا ہوں کتنے آدمی آئے یاد کرو سبق ہے یہ بھی آج کا سبق ہے تین اونٹ کتنے ہیں پہلے کا کتنا ایسا ہے اور دوسرے کا کتنا اور تیسرے کا کتنا ماشاءاللہ اور شرط کیا ہے اونٹ کٹے بھی نہ اونٹ بکے بھی نہ کٹے بھی نہ بکے بھی نہ اور ساتھ ڈیمانڈ کیا ہے شرط یہ ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے تقسیم بھی پورا پورا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ میری طرف علی تیری فراست پہ قربان جاؤں کیا شاگرد اطا کیے تھے محمد مصطفیٰ کو پروردگار نے آپ نے فرمایا ہاں بھائی تیرا کتنا بنتا ہے اس نے کہا جی میرا ایک بٹے دو پہلا کتنا تھا ایک بٹے نصف اور سترہ کا نصف کرو بولتے نہیں بولو نا ساڑے اونٹ کا ساڑ کرو ارے بغیر بکے بغیر کٹے مسئلہ آلے بولتے نہیں اور نہیں ہوتا تیسرا ایسا نہیں نکلتا نومہ ایسا نہیں نکلتا اور آدھا نہیں ہوتا اور کرے تو کیا کرے لیکن محمد مصطفیٰ کے دربار میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے علی کی فراست پہ قربان جاؤں آپ نے فرمایا میں ابھی مسئلہ حل کر دیتا ہوں آپ نے اپنے سیکھتی کو بیجا فرمایا کمبر جاؤ بیت المال سے ایک اونٹ کھول کے لاؤ سترہ میں شامل کرو کتنے ہوگے بولو اب پوچھا بھائی بتا تیرا کتنا ہے اس نے کہا جی میرا پولگیوں کیا ہے کیا ہے نصف ہے اب اٹھارہ کے نصف کرو اور بے دھڑک کرو ڈنکے کی چوٹ پہ کرو کتنے لیے بولو اور کتنے لیے نو لے لیے ہاں بھائی تیرا کتنوں بنتا ہے کتنے تین اٹھارہ تین چھے کے تین تین چھے اٹھارہ چھے تو لے لے نو ایک نے لیے چھے دوسرے نے لیے چھے دوسرے نے لیے ہاں بھائی تیرا کتنا بنتا ہے اور میرا نومہ ایسا کتنے نو اٹھارہ بولو نو دونے اٹھارہ نو نو اور چھے جمع کرو نو اور چھے پندرہ اور دو اور باقی کتنے بچے ایک بچا اور غلام سے کہا وہیں باندھ کے آجا جہاں سے کھول کے لائے تھے